صلاة و السلام علیہ سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعتاصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم الصلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج انیس اپریل دو ہزار چوبیس ہمارے ایک پینڈی کے دوست ہیں انہوں نے مجھے انس بن زیا ابن زیا ان کا ایک کلپ کا لنک بھیجا اور بتایا کہ یہ آپ کے حوالے سے ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے میں نے اس کو سنا تو مجھے عجیب سا لگا ایک نوجوان ابن زیا جس نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھ سے کوئی بات کر لیں مفتی راشے سا بات کر لیں یا پھر اہل سنت میں سے کوئی اور آ جائے اور وہ مجھ سے آ کر بات کر لیں تو میں نے ان کی اس دعوت کو قبول کیا تھا جس کا کلپ بھی الحمدللہ ہم نے جاری کیا تو کافی ہفتے گزر جانے کے بعد ان کا میرے جواب میں ایک کلپ آیا ہے اور موصوف اکل سے پیدل ہو کر اوٹ پٹان قسم کی کئی باتیں کر رہے ہیں جو کہ صرف و صرف ان کی بے وکفی کی دلیل ہے ہمارے بزرگ کہتے ہیں جتھے وابیے اتھے اکل کوئی نہیں جتھے اکلے اتھے وابی کوئی نہیں اور بات ایسے یہ اکل سے پیدل ہو چکے ہیں حضرت اس لیے اس طرح کی مدحکہ خیز باتیں کر رہے ہیں یہ مجھ سے کہنے جی مناظرہ کریں مناظرہ کریں مناظرہ کریں اور پھر عجیب سی صورت آل ہے جو انہوں نے پیش کی ہے اول تو میں یہ کہوں گا مناظرہ کرنے کا شوق تھا تو اس موضوع پر مناظرہ کرتے نا جس موضوع پر میں نے آپ ہی کی بات کے جواب میں کہا تھا کہ عبارت کو زیر بحث لاتے ہیں آپ کے بڑوں کی جو کفریہ عبارات ہیں جن پر ہمارے اکابرین نے بزرگوں نے فتوہ کفر صادر فرمایا ہے اس پر بات کرتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ جھگڑے جو کئی سالوں سے چلتے آ رہے ہیں وہ حل ہونے چاہیے تو کئی سالوں سے ہمارے اور آپ کے بڑوں کے بیچ میں جو جھگڑا چل رہا ہے وہ آپ کے بڑوں کی موتنازعہ کفریہ عبارات کا جھگڑا ہے میں نے کہا تھا کہ بیٹھئے اس کو حل کر لی حل کرتے ہیں لیکن آپ نے میرے اس منتخب کردہ موضوع جو کہ آپ کی گفتگو کا نچوڑ تھا آپ ہی کی گفتگو سے میں نے وہ موضوع اخرج کیا تھا تو اس موضوع کو آپ نے ٹچ تک نہیں کیا اس لیے کہ آپ کو بھی پتا ہے نہ آپ میں نہ آپ کے بڑوں میں یہ جرت ہے کہ آپ اپنے اکابرین کی کفریہ اور گستاخانہ عبارت کا دفاع کر سکے آپ کے اندر یہ جرت نہیں اس لیے آپ نے اس موضوع کو ٹچ نہیں کیا تو میں آپ کو کہہ دوں ابن زیاد صاحب جب تک آپ اپنے بزرگوں کی عبارتوں کا بے غبار ہونا اور گستاخیوں سے پاک ہونا یہ جب تک آپ ثابت نہیں کر دیتے آپ سے کسی اور موضوع پر گفتگو کرنا لا یعنی ہے اس لیے کہ جس کے پلے ایمان ہی نہیں میں اسے کیسے بحث کروں کہ تو نماز میں ہاتھ کیسے بانتے کیسے نہیں بانتا جس کا ایمان ہی نہیں میں اس سے کرامات کے انوان پر بحث کیوں کروں آپ لوگوں کی تو شان ہے آپ کے بارے میرا فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آپ سے اس اہم اور بنیادی موضوع جو آپ کے بزرگوں کی کفریہ عبارات والا ہے جس پر آپ قائم ہیں ڈٹے ہوئے ان عبارات کو گستاخی پر مبنی ہونا ماننے کے لیے آپ تیار نہیں لہذا آپ سے ہمارا بنیادی جو جھگڑا ہے وہ آپ کے بزرگوں کی گستاخانہ اور کفریہ عبارات کا ہے آپ اگر ہم سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے اپنے بزرگوں کی عبارتوں کا دفاع کرنا ہوگا یا پھر ان سے رجوع کرنا ہوگا اعلانی برات کرنا ہوگی یا پھر آپ قرآن و حدیث پڑھ کر ان عبارتوں کا بے غبار ہونا ثابت کرنا ہوگا آپ کو وگرنا بھائی آپ کی تو شان ہے آپ کے بارے میں تو رب فرما چکا لَا تَعْتَذِرُ قَدْ قَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ تم بہانے مت بناو اب ایمان کے بعد تم کافر ہو چکے ہو آپ کے بارے میں تو رب فرماتا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ جہنم میں سب سے نیچے پھینکا جائے گا منافقوں کو بھئی آپ کے قلمے کا کیا اعتبار رب فرماتا ہے آپ کے بارے میں اِذَا جَا أَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْحَدُوا اِنَّكَ لَا رَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا اِنَّكَ لَا رَسُولُوا وَاللَّهُ يَشْحَدُوا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَازِبُونَ بھئی آپ شہادتین کے باوجود آپ حلف اور قسم اٹھانے کے باوجود بھی اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹھے ہیں اور آپ کے جھوٹھے ہونے کی گواہی قرآن میں لکھی پڑی موجود ہے تو آپ سے بندہ کیسے گفتگو کرے آپ ہی تو ہیں جن کے بارے میں قرآن حکیم میں ہے سُمم بُقْمُن عُمْيُن فَهُمْ لَا يَرْجُونَ آپ کے باروں میں قرآن میں صاف آیا پڑا ہے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِ وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ آپ سے بندہ منادرہ کریں تو کیسے کریں جب آپ اتنے واضح کفر اور نفاق پر کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ کے کفر اور نفاق کی گوائیاں قرآن میں موجود ہیں رب فرماتا ہے تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَحَبِئُ وَتَبْ مَا أَغْنَا عَنْهُ مَالُهُ وَمَا کَسَبْ اے تمہارا مال جو کچھ تم نے کمایا ہے وہ تمہیں ایک ذرے کا بھی نفا نہیں دے گا رب فرماتا ہے مَا أَغْنَا عَنْهُ مَالُهُ وَمَا کَسَبْ بندہ آپ سے کیسے بات کریں آپ سے آپ کے ایمان والے ٹاپک کو چھوڑ کر کسی اور موضوع کو انتخاب کر کے گفتگو کرنے والی بے وکوفی ہم کیوں کریں اس لیے کہ آپ تو یہاں بھی اندھے اور آخرت میں بھی اندھے اللہ فرماتا ہے مَن کَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَتِ اَعْمَا وَعَدَلُّ سَبِيلَ جو یہاں اندھا وہ وہاں بھی اندھا ہے تو بھئی قرآن میں واضح آپ لوگوں کو جہنمی ہونا بیان کیا جا رہے ہیں آپ لوگوں کو کافر کا جا رہے ہیں آپ لوگوں کو منافق کا جا رہے ہیں آپ لوگوں کا جو کلمت شریف ہے اور قسمیں اٹھانا ہے اس سب کو رب قرآن میں جھوٹا کہ چکا اور آپ کا رد کر چکا رب اور آپ لوگوں کا جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہونا بیان کر چکا رب تعالی تو پھر آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں اگر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو مناظرہ آپ کی متنازعہ کفریہ عبارات پر مناظرہ ہوگا کسی اور موضوع پر آپ کو جانے کی اجازت نہیں پہلے آئیں اور اپنا کفر جو ہے آپ کا جو گند ہے آپ کو جو کیا ہو ہے اس کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے صاف کیجئے اچھا بھی آپ نے کہا ہے کہ مناظرہ ہوگا جی کرامات اولیاء پر اچھا جی کیا ثابت کریں گے آپ نے کہا ہے تم لوگ کہتے ہو جو کرامات یہ ولی کے اختیار میں ہوتی ہیں اور بھئی کرتی نا بے وکوفی ولی بات اس لئے تو ہم کہتے ہیں جتھے وابی ہوتھے اکل کوئی نہیں جتھے اکل ہوتھے وابی کوئی نہیں بھئی ہم نے کب کہا کہ ساری کرامات ولی کے اختیار میں ہوتی ہیں ہم نے کب کہا ہم تو سارے کے سارے موجزات بھی نبی کے اختیار میں نہیں مانتے ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ موجزات اللہ نبی کے اختیار میں دے دیتا ہے لیکن کیا سارے موجزات ہی نبی کے اختیار میں ہوتے ہیں نہیں ہم یہ دعوی نہیں کرتے جب ہم سارے موجزات نبی کے اختیار میں ہونے کے دعوے دار نہیں ہے تو ولی کے بارے میں ہم کیسے دعویٰ کریں گے کہ ساری کی ساری کرامات جو ہیں وہ ان کے اختیار میں ہیں ان کے قبضے میں ہیں ان کے کنٹرول میں ہیں وہ جب چاہیں کرامات کا جو ہے صدور فرما دیں اظہار فرما دیں ظہور فرما دیں ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں بھائی تو آپ اپنی طرف سے ایک مفروضہ گھڑ کر اس کا رد کرنے کی کوشش مت کیجئے بات وہ کیجئے جو ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہو کرامات کے بارے میں ہمارا جو دعویٰ ہے وہ وہی ہے جو کرامات کے بارے میں موقف آپ کے دیوبند والوں نے بیان کیا ہے وہی موقف ہمارا ہے لگائیے فتوہ اگر یہ کفر ہے تو پہلے آپ فتوہ ان پر لگائیے اب آئیے ذرا آپ نے کہا جی کرامات اختیاری ہوتی ہیں ان کا دعویٰ ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ مناظرے کے لیے آ جائیں اور ایک ولی اللہ کو ساتھ لیں ہم دریائے جیلم کے کنارے پر آ کر آپ کے ولی اللہ کو دھکا دیں گے اگر کرامت اختیاری ہوئی تو وہ بچ جائیں گے اچھا بھئی ابن زیاد صاحب درہا توجہ سے سننا کان کھول لینا میں اب کیا کہنے لگوں آپ نے کہا کہ ولی کے پاس اگر کرامت اختیاری ہے تو ایسا کرتے ہیں ولی اللہ کو دریائے جیلم پر لے کر آئیں اس کو دریائے میں دھکا دیں گے اگر وہ راستے دریائے میں بنا کر بچ جاتا ہے تو پھر آپ سچے ہو جائیں گے اور میں توبہ طائب ہو جاؤں گا آپ نے یہ بات کی جس سے آپ پھر نہیں سکتے اب آئیے میں آپ کو ارز کر دوں کہ ولی کی کرامت اس کے اختیار میں ہے یا نہیں یہ تو ایک ذنی بات ہے یہ قطعی بات نہیں نہ یہ ایسی بات ہے جس کے قائل کو کافر کہا جائے یا پھر جس کے منکر کو کافر کہا جائے تو ایسی بات تو اس میں ہے ہی نہیں یہ کوئی اتنا سخت معاملہ نہیں ہے بات یہ کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اس پر تو سب کو ایمان ہے نا ولی کی کرامتوں کے بارے میں آپ کو شک ہے آپ کہتے جو ان کے اختیار میں نہیں ہوتی جنہوں ٹھیک ہے مانا کرامات اولیاء کے اختیار میں نہیں ہوتی دو منٹ کے لئے ایمان لیا آپ سچے ٹھیک ہو گئے جی کرامات اولیاء کے بارے میں آپ کو شک ہے اللہ کی قدرت کے بارے میں شک تو نہیں ہے دوسری بات آپ کو اپنے سچے ہونے پر بھی یقین ہوگا آپ اگر سچے ہیں تو اب آئیے آپ کے سچائی کو پتہ لگے گا اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ جہاں چاہے جیسے چاہے کسی کو مار بھی سکتا ہے جہاں چاہے جیسے چاہے کسی کو بچا بھی سکتا ہے وہ قادر مطلق ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ہیں سچے تو آپ جو صورت بتا رہے ہیں نا اس صورت کو میں صحیح کر کے پیش کرتا ہوں جنابے والا ایسا کرتے ہیں درائے جیلم آ جاتے ہیں وہاں بن سے آپ کو یا پھر پل سے آپ کو نیچے دھکا دیتے ہیں اگر دیوبندی سچے ہوئے اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے نا آپ کہیں گے جی تھانوی صاحب کی حفظ الایمان والی عبارت پر میرا ایمان ہے تحضیر الناس کی عبارتوں پر میرا ایمان ہے تقویت الایمان صراط مستقیم کی جو عبارت ہیں وہ درست ہیں میرا ان پر ایمان ہے براہین قاطعہ اور فتا و رشیدیہ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ برحق ہے میرا اس پر ایمان ہے میں تقویت الایمان کی عبارت کی تعیید کرتا ہوں میرا ان پر ایمان ہے یہ کال کرنے کے بعد کہیں کہ یا اللہ اگر میں سچا ہوں تو مجھے بچا لے اگر جھوٹھا ہوں تو میرا بیڑا غرق کر لو جی فیصلہ بالکل آسان ہو گیا آپ ان عبارتوں کے حق میں بیان دے کر درہ جلم میں چھلانگ لگائیں ولیوں کی کرامتوں کے بارے میں آپ کو شک ہے اللہ کی قدرت کے بارے میں تو شک نہیں نا اور یقینا آپ کو اپنی سچائی کے اندر بھی شک نہیں ہوگا آپ اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہوں گے تو بسم اللہ اللہ کی قدرت سبحان اللہ اور آپ کی سچائی کو دیکھ لیتے ہیں اگر آپ سچے ہوئے تو رب آپ کو بچائے گا جھوٹھے ہوئے تو آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا تو آئیے آنس بن زیاد صاحب درہ جلم پر تشریف لے آئیں اور لمبی چوڑی براتی کٹھی کرنے کی ضرورت نہیں گنے چونے بندے آپ لیں گنے چونے ہم لے آتے ہیں اولیاء کی کرامات کے موضوع میں اور اولیاء کی کرامات کا جو مسئلہ ہے اس میں آپ کو شک ہے اور ویسے بھی اس کا قائل یا منکر کافر نہیں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو منکر ہے وہ تو کافر ہے نا تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ اس میں چھلانگ لگائیں اگر ہوئے دیوبندی سچے اور ان کی جو متنازع عبارات ہیں وہ درست ہوئیں تو پھر آپ بچ جائیں گے وغیر نہ خس کم جہان صاف یہ ہے آپ کی بات کا جواب اور پھر آپ جو کہہ رہے ہیں بار بار مجھ سے کہ میں آپ کے بھاگنے کے راستے بند کر رہوں امیان صاحب میں تو کہہ چکا ہوں میں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کروں گا بھول گئے آپ میں نے تو کہا تھا کہ ابن زیاد صاحب اگر آپ گفتگو کرنے کے اہل نہیں تو آپ اپنے ابے کو آگے کر دینا میں آپ کے ابے سے بات کر لوں گا لیکن بات ہوگی آپ کے بڑوں کے کفریہ عبارات پر جب تک آپ اس موضوع پر ہمیں صفائی نہیں دیتے تو پھر ہم آپ سے کسی اور موضوع پر گفتگو نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ لوگوں کے کفر پڑھتے ہیں اور قرآن کی نصوص موجود ہیں آپ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کافر ہیں قرآن میں آیا پڑھا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ مَنْ کَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ آمَا وَعَدَلُّ سَبِيلَ تو آپ سے کیسے کسی اور موضوع پر بات ہو سکتی ہے لہذا پہلے آئیں میدان میں اور آمنے سامنے بیٹھ کر میری آنکھ میں آنکھ ڈال کر گفتگو کریں میں آن لائن بات کروں گا اچھا جی آپ آئے ببر شیر آن لائن بات کرنے والے وہ ہوا ببر شیر اور جو کہتا ہے سامنے بیٹھ کر بات کر تو نہیں کر سکتا تو اپنے ابے کو آگے کر وہ ہوا آپ کے نزدیک بزدل صد کہہ جاؤں آپ کے اس چھچورے پن پر میں اور کیا کہہ سکتا ہوں برحال یہ میری طرف سے آپ کے لئے گفت ہے جواب قبول کیجئے اور مجھے انتظار رہے گا کہ کب آپ اپنے بڑوں کے اس گند کو صاف کرنے کے لئے ایگری ہوتے ہو